کوئی اس کے ادر پرسنل پرابلم نہیں ہے نہ سلمان کیے نہ میری ہے میں نے کہا تھا ہمیں وقت میرے گا ضرور آئیں گے لیکن وقت ہی نہیں بلای کوئی اس کے ادر پرسنل پرابلم نہیں ہے سلمانکہ کیا سلمان سے شاروخ خان کی کوئی پرسنل پرابلم نہیں ہے اس کے باوجود سلمان خان کے مہمان نہیں بن پائے ہیں شاروخ خان سلمان Librer نے ہم کو بلایا فار �人拾د بلایا ہم جب کا بولایا سب کو بلایا بہت خشیئی اس بار کی سال عید سے پہلے رکھی گئے اس افتار پارٹی کے بعد سلمان شارک کی ملاقات نہ ہو پانا صرف وقت کی حیرہ پھیری ہے تو ذرا ایک بار پھر سن لیجئے شارک خان کی یہ ٹرمز ان کنڈیشنز جو انہوں نے سلمان خان کے شو میں جا کر اپنی فلم پروموٹ کرنے کے لیے رکھی ہے فلم ہنڈرڈ ڈیز کمپلیٹ کر لے گی تب بیسار کے بنائیں گے سلمان کے شو میں جانے کا پلان اور آج کل کے ٹائم میں کسی فلم کی ہنڈرڈ ڈیز کمپلیٹ کرنے کی پوسیبلیٹی کتنی ہوتی ہے یہ اگر ہم بتائیں گے تو بات باعث لگ سکتی ہے اس لیے یہ بھی آپ خود شارک خان سے ہی سن لیجئے اگر یہ فلم ہنڈرڈ ڈیز کمپلیٹ کرتی ہے یا سلو جوبلی کرتی ہے تو کس طائب کا سلیپرشن کرنا چاہیے گا I think سلوبر جوبلی کے دن تو ختم ہو گئے اب کیونکہ کسی ابھی فلم کی لانچیویٹی جو ہے وہ اتنی نہیں رہتی کیونکہ کچھ پانچ چھ ہزار تھییٹر میں ریلیز ہوئی ہے فلم تو تقریباً تقریباً ایسی ریلیز ہے ایسے پلیٹ فارمز کے اوپر کی ہر تک پہنچ جاتی ہے پہلے ہفتے دو ہفتے کی ان میں یعنی 13 اور 14 ویکس کی بات تو خیالی پلا ہو گئی آج کل آپ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ شارک خان نے کیسی کنڈیشن رکھ ڈالی ہے سلمان خان کے شو میں جانے کی نہ فلم ہنڈرڈ ڈیز کمپلیٹ کرے گی اور نہ شارک خان سلمان کے شو میں جائیں گے نہ نو مند تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی اور اگر ہیپی نیوئیر ہنڈرڈ ڈیز کمپلیٹ کر بھی گئی تو کیسے سلمان خان کا شو تب تک چلتا رہے گا یعنی آپ یہ تو ضرور سمجھ گئے ہوں گے کہ سلمان کے شو میں جا کر اپنی فلم پرموٹ کرنے کی بات کو کنگ خان نے کیسے گول گول گھمایا ہے ایک تو وہ پہلے ہی یہ ہنڈ کر چکے تھے کہ سلمان کے شو میں جا کر فلم پرموٹ کرنا ان کی پرائیورٹی لسٹ میں کافی پیچھے ہے اور اب کی بار انہوں نے گناہ ڈالی ہے فلم کے ہنڈرڈ ڈیز یعنی سلو جبلی کمپلیٹ کرنے تک ویٹ کرنے کی شرط اور یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں ایسا ہوا نہیں ہے وی ہوپ کنگ خان کی بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے آپ فر روشنی دوبے زوم ممبائی